السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم و علیکم السلام والہ اللہ علیکم بسم اللہ الرحمن صلات والسلام علی نبینا محمد وعليہ اعطائی زمان احمد جب الحکیم صاحب آج اس کی باری ہے سورہ تفریر میں شمس الحق کی بائلی کیوں کہ رہتی کہ میں لہوں گا نہیں تو میرے جگہ پہ ثابت پڑھ دیں گے صحابہ علیہ السلام شہزاد بھائی پڑھیں گے شہزاد 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 شجی شہزاد صاحب شجی خیف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سالساً الادراج بسم اللہ الرحمن الرحیم سالساً الادراج والادراج قد يكون في السند وقد يكون في المتن ومما اللفاق ذلك الاول فاصل الوصل لما ادرجت بالنقل للخطیب خطیب البغدادی المتوفر سنة سلاس و ستین و اربعی مئت من الهجرات دنیا تو آپ ادرات پڑھ رہے تھے حدیث کے مجدرہ سا ہو جائے نگلے کہہ رہے تھے کچھ لو کر دیں جس کے پاس ادرات کے بارے مستفل ایک کتاب خطیب البغدادی رحمه اللہ کی اور وہ ہے فاصل الوصل لما ادرجا بالنقل فاصل الوصل لما ادرجا بالنقل یہ خطیب البغدادی رحمه اللہ کی کتاب ہے کہ کونسی چیز کس حدیث کے اندر مترج ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی یادہ کسی حدیث مگر ادرات ہے تو آپ پہ اس سے اس کتاب میں جائیں اور وہاں آپ بغیر کسی واسطے ظاہر بغیر واسطے کہ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ کو کتاب کی ترقیب معلوم اس کتاب کی ترقیب کیا ہے لہذا اگر کوئی کتاب موضوعات پر مرتب ہے تو حدیث کا موضوع اگر معلوم ہو آپ کو دوست کے اعتبار سے آپ تفریز کر لیں گے پتہ ہے حدیث صلاح کی تعلق سے ہے تو کتب جواب میں کتب سنن مصنفات موطات کے اندر کتاب مصلاح میں جائیں گے معلوم ہے آپ کو اس حدیث کا تعلق کتاب الحدود سے ہے تو مختلف جو کتابیں حدیث کن میں کتاب الحدود میں جا کر کے آپ تلاش کریں گے اسی طرح سے اگر کتاب کی ترقیب رواد پر ہے مثلا راوی اعلیٰ صحابی پر ہے تو پھر آپ کسی حدیث سے تفریز ان کتاب میں زیادہ صدق کر سکتے ہیں جب حدیث میں صحابی کا آپ کو معلوم محسن احمد سے کوئی حدیث اگر آپ کو نکالنا ہے تو اسی وقت آپ نکال سکتے ہیں جبکہ آپ کو صحابی کا نام معلوم کون صحابی حدیث کر رواد کرنے مالا ہے اگر صحابی کا نام معلوم نہیں ہے تو قطعی طور پر آپ ڈاریت محسن احمد کہ حدیث نہیں نکال پائیں گے ڈاریت نکالنا چاہے آپ تو نہیں نکال پائیں گے کسی طرح سے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن سے آپ حدیث سے نکالیں گے سند اور متن کی حالت دیکھ کر دیکھا اپنی حدیث تو منصوخات میں ذکر کی جاتی ہے تو چلو ناشو منصوخات میں دیکھتے مہا ہماری حدیث پر سے تو اس طرح کبھی راوی کی مارپر سے کبھی موضوع کی مارپر سے کبھی سند اور متن کی حالت کی مارپر سے آپ حدیث تقریز کر سکتے ہیں ڈائریک مسادر حدیر اب ہم جو آجے جا رہے ہیں وہ معامل کتابوں کے ذریعے سے حدیث تک پہنچنا معامل کتابوں کے ذریعے سے حدیث تک پہنچنا اس کے اصل مسادر میں اور یہی آپ سمجھیں کہ بنیادی طور پر دخریج کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ایسی معامل چیزیں ترکیب دے دی ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی حدیث بہ آسانی تلاش کریں اب جو معامل چیزیں ہیں کس کس طرح کی ہیں اور آپ کو کیا معلوم ہو تو حدیث تبریز کر سکتے ہیں وہ ساری تفصیل انشاءاللہ یہاں پر بابیت آنی آئے پہلے آپ کو شریف یہ تھا آپ یہ سمجھ کی حدیث کی کتابیں کس کس طرف پر لکھ گئی ہیں اور کیا ان کی ترطیب ہے یہ بنیادی دور پر تھا اور اس طرح حدیث کی کتابوں کے نام آگے آپ کے سامنے حدیث کی تلاشنا چاہتے آپ موضوع کی ترطیب سے حدیث کی ترطیب موضوع پر لیکن حدیث تلاشنا چاہتے آپ صحابی کے ذریعے سے حدیث کی تلاشنا چاہتے صحابی کرام پر حدیث تلاشنا چاہتے کسی لفظ کے ذریعے سے آپ تو مختلف ذرائعے سے وسائل کے ذریعے سے آپ حدیث کی تفریز کرنا چاہیں وہ انشاءاللہ اس باب سانے میں آپ پڑھیں گے تو پہلے عبارت پڑھیں اور اس کے بعد آگے پڑھیں پڑھیں شہزا صاحب لحقیم صاحب آواز پہنچ رہی ہے آز شہداد کی نہیں آرہی شہد آپ کی آرہی جی آرہی مائی کھولیں گے تب آرہی جی سب سب ان علماء مائی تین سیزا سر پڑھیں ہلو تخریج باری سآرہ مائی مائی اللہ شاید کی مسئلہ ہوں کیا شیطر صاحب دوبارہ درہ سا دوبارہ دوائیں مجھے لیفتر کر کے آپ دیتے درہ سا شیطر صاحب دوبارہ دوائیں مجھے لیفتر کر کے آپ ما سبقا انالعفاتہم شیخ آغاز جاری ہے بھر آواز آری لیکن تھوڑی کٹ کے آری لیکن تھوڑی کٹ کے آرے دیکھیں اگر گیر فون نکال کے دیکھیں آواز آری لیکن تھوڑی کٹ کے آرے گیر فون کی بغیر پڑھ کے دیکھیں یہ پڑی ہے آری لیکن تھوڑی کٹ کے آرے آری لیکن تھوڑی کٹ کے آرے آری لیکن تھوڑی کٹ کے آری لیکن تھوڑی کٹ دبولین بعض کلمات الحديث ولا يذكر اللہ والصحابی الرابی للحديث لا يستقیم الوقوف على موقع الحديث لا فسناً والجمام ولا فقانید والمعاجد وهکذا اذا عرف الباحث اسم الرابی وكان من المقدرین فان البحث في مسنده یاقب وقتاً قویلاً فرع العلماء هذه المشكلة فراموا تسير الاسول الى موقع الحديث وصلاقوا طرقاً ستا لتسجيل هذا الامر فَمِنْهُمْ مَنْتَبَ اَطْرَافَ رُمْ جائے رُمْ جائے رُمْ جائے دوسرا باب ہے تفریج الحديث عن طریق القتب المعینہ للتفریج تفریج میں معامل کتابوں کی مدد سے حدیث کی تفریج کرنا حدیث کے مسادر تک موجود اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اپنی تصمیقات میں لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں حدیث کو مرتب کریں کچھ لوگوں نے اپنی کتاب کی ترتیب اسماع رواد پر رکھی کچھ لوگوں نے اپنی کتاب کی ترتیب ابواب اور دعات پر رکھی کچھ لوگوں نے ترتیب شیوک پر رکھی اب اگر کسی کو حدیث کا موجود معلوم ہے جو اس کے سامنے حدیث اس کی تفریج کرنا چاہتا ہے لیکن صحابی کا نام نہیں معلوم ہے اس کی رواد کرنے مطل موجود اس کے سامنے مطل حدیث موجود ہے لیکن اس حدیث کا راوی کون ہے صحابہ میں سے وہ نہیں معلوم ہے تب اگر مسنت سے گاہت حدیث تفریج کرنا چاہتے ہیں آپ تو نہیں کر پائیں کیونکہ مسنت کی ترتیبی صحابہ اکرام اللہ کی کتاب شروع سے آخر تک آپ تصفو کریں اور وردانی کریں تو مل جائے اور کہیں نگردرا سے چوکی تو بھی بیچ میں سے نکل جائے اور دوسرے اتنی لمبی پچاس جلدوں کی کتاب ایک حدیث اس کے لئے کس طرح آپ کریں تو اگر آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ موجود ہیں اس کا موضوع آپ کو بتا ہے لیکن اگر آپ کو صحابی کا نام نہیں معلوم تو مسانیت میں اس کی سجل نہیں کر پائیں گے اللہ کی پوری کتاب اول صحابی تک آپ کھول کے دیکھ دیکھ اگر آپ کو راویہ حدیث کا نام معلوم مثلا آیتیں ابودر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی تمام حدیث جو خطوے ستہ میں موجود ہیں وہ ہمیں جمع کرنا ہے کوئی عنوان مل گیا ہے ابودر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مرویات کے آئینے پہ اس پر آپ پر مضمون لکھنا ہے ان کی تمام حدیث تلاش کرنی لیکن حدیث کا معنی اور موضوع نہیں معلوم کیونکہ آپ کے سامنے کوئی حدیث نہیں آپ کے سامنے تو یہ ہے ابودر قیفاری رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تمام حدیث ہمیں چاہیے اب اگر آپ حدیث کے موضوع رضی کا نام آپ کے سامنے تو سنن کے اندر اور جوامے کے اندر تو آپ حدیث نہیں دلاش کر پائیں کیونکہ سنن جوامے تو اس ترتیب پر نہیں صحیح بخاری بزر کی حدیث کہاں کہاں کیونکہ ترتیب نہیں صحیح مسلم میں کہاں سنن بیداؤ ترمیدی میں کہاں نہیں رائے گھوٹ پائیں گیا ایسا یہ اگر آپ کے ذہن میں حدیث کے کچھ کلمات تو ہیں لیکن پوری حدیث آپ کو یاد نہیں آپ کو دور نہ یہ کلمہ کسی حدیث میں آیا ہو تو میں دیکھ لوں گا نہ صحابی کا نام آپ کو یاد ہے تو پھر اگر صرف کلمہ دیکھنا چاہتے آپ یہ والا کلمہ کسی حدیث میں آیا لیکن کون حدیث نہ وہ یاد ہے صحابی کا نام آیا تو اب آپ اس حدیث کو نہ تو سنن میں تلاش کر پائیں گے نہ جماع میں نہ مسانید میں کیونکہ آپ کو موضوع بھی نہیں معلوم اور آپ کو صحابی کا نام بھی نہیں معلوم اور اگر آپ کو رابی کا نام معلوم ہے رابی کا نام تم معلوم حدیث کی لیکن جو رابی مقصرین میں سے تو اس کی مسند میں جا کر کے حدیث تلاش نہ بھی کارے دار اب عائشہ رضی اللہ کی حدیث کوئی ہے اب حریرہ رضی اللہ کوئی حدیث ہے اب مسند میں جا کر کہ آپ تلاش کریں تو لمبی فیش تم کہاں تلاش ہی رہتے ہیں تو بڑی حدیث ہے اس کے اندر جوا میں مسند سنن ان میں اسی وقت تلاش شکریہ ہیں جب کہ آپ کو موضوع حدیث کے معلوم ہے اور جو ہمیں سمجھ میارہ کس باب میں حدیث ہوگی ہو سکتا ہے اور مولیف نے کسی اور جگہ رکھا اور صحابی کا نام معلوم ہے مسند میں ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اگر لمبی مسند ہے تو اس میں دکت ہے اور صحابی کا نام نہیں معلوم تو دکت ہی دکت ہے تو یہ مختلف پریشانیات تھی داریکٹ حدیث کو تلاش کر رہا تو علماء نے دیکھا یہ مشکل ہے حدیث کی تلاش لہذا حدیث کے مقام تک پہنچ نی یہ مسئلے کو آسان کیا جائے اس کا انہوں نے رات ہے آسان کیسے کیا جائے اس کے لئے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے اس کے لئے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے کہ ہم آسانی سے حدیث تک اپنی پہنچ جائیں اب دیکھیں لوگوں نے کیا کیا طریقے ومنہ من رتب اوائل احاديث او كتاب ما على حروف المعجم ومنہ من من اللف معجما للبحث عن الحديث عن طریق كلمة بارزة في متن الحديث ومنہ من رتب احاديث عدة كتب على الابواب والموضوعات ومنہ من اعد فهرس لموضوعات احاديث احاديث كتب مخصوصة ومنهم من قام بتخريج احاديث كتب قنون مختلفة كما ان هناك كتب اخرى لم تؤلف لتسهيل التخريج لكنها تعین الباحث بالأصول الى موضع الاحديث مثل كتب شروح الاحديث وكتب احاديث الاحكام وكتب الفقه وغیرها من الكتب التي تذكر مصادر الحديث ونخلص مما سبق ان ترق الاحكام بواسطة الکتب المعين ان لوگوں نے کیا کیا طریقے بنائے دیتے بعض لوگوں نے کیا کیا کسی ایک کتاب یا کئی کتابوں کی جو حادیث ہیں ان کے اطراف کو مسانید صحابہ پر مرتب کر دی آپ کی اکھر لوگوں نے بنا دی اس اکھر اس دری حدیث تک آپ پہن سکتے ہیں کچھ لوگوں نے کیا کیا کسی کتاب مختلف کتاب ہوں تھے جو علاق علاق فنون میں کتاب لکھی گئی ہیں ان میں جو حادیث ان کی تخریج کر دی فیر کی کتاب اس میں حدیث موجود اس کی تخریج کر دی تخریج کرنے کے مطلب اس میں جو بھی حادیث ان کے حوالے بھی وہاں دے دی ہیں سہت و زوب پر بھی بحیس کی حوالہ وہاں سمیں جائیں کسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تخریج کی آسانی کے لئے کتاب نہیں لکھی لیکن ان کی کتاب بہنسین کے لئے ریسرس کرنے والوں کے لئے تخریج میں معامل ہوتی جیسے شروع حدیث شروع حدیث کی کتاب صحیح مخاری کی آپ شرع پڑ رہے ہیں اس میں ایک حدیث کی شرع کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیں گے اس تعلق سے فلا حدیث موجود ہے فلا کتاب میں آپ کو فتول باری سے حوالہ مل گیا آپ لوگ المرام کی شرع پڑ رہے ہیں اس میں آپ کو مل گیا کہ اس کے مخالف ایک حدیث دیکھئے اس کے برخلاف فلا کتاب میں موجود ہے فلا مل آپ حلوغ المرام کی شرع میں حوالہ بین تو شروع احادیث ہیں ان کی کتاب ہیں اسی طرح قطب احکام مثلا احادیث احکام کی کتاب جیسے حلوغ المرام اس میں حدیث جو ہوتی ساتھ میں بھی نکہ ہوتا ہے افراج الاربع افراج الست افراج ابن ابی شہبہ پرشی کی کتاب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہی اب یہ کتاب تخریز کی لکھی گئی ہے کہ آپ کے تخریز کی آسات نہیں لکھی گئی ہے اس میں تو حدیث حکام جمع در دی لیکن بہت سار معاقی پر حدیث ہے سار کو یاد آتا ہے تالیس متوسطہ میں یہ حدیث پڑھی تھی بلوگ النام چلو وہاں دیکھتے ہیں اپنی حجر نے کیا حوالہ دیا وہاں کھولتے ہیں تو مال مہتا یہ حدیث ابن خزائمہ کی ہے تو کیسے کھنچے ابن خزائمہ تکا کس کے واسطے سے بلوگ اٹھالے ایسے کتب الفق ہیں فق کی کتاب ہیں جن میں استقلال کے لئے حدیث آتی ہے اور وہاں ساتھ میں لکھا ہوتا یہ حدیث کس کتاب کی ہے تو کتب فق تخریش کی اتنی ہی لکھئی ہے لیکنہ مجھ سے فائدہ اٹھالے اس طرح اور دیگر کتاب ہیں جن میں حدیث کی آسانی کے لئے بہت سارے کام ہیں ترے ترے کے لوگوں نے کام کسی نے کسی کتاب کی احادیث کے اطراف کو جمع کر دیا ہے صحابہ کی ترطیب پر کسی نے مختلف کتاب یا کسی ایک کتاب کے تمام احادیث کے اوائل کو جمع کر دیا گروف دادی کی ترطیب کسی نے حدیث کے نمائی کلمات کو جمع کر دیا ہے دکھری کی ترطیب پر کسی نے حدیث کے موضوعات پر حدیث مختلف کتاب کی ترطیب دی کچھ لوگوں نے حدیث کے موضوعات کی پیر اس ملا دیا کچھ لوگوں نے کسی کتاب میں بار تمام حدیث کی تفریج ہی کر دی کچھ لوگوں نے دیگر موضوعات پر کتاب لکھی ہیں اور اس میں حدیث کے حوالے ہو تو اس سے ہم تفریج کے فائدہ اُڈا رہے تو اس طرح سے مختلف طرح سے لوگوں نے کام کیا ہے تفریج میں آسانی پیدا کرنے کی تو اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی واسطے سے حدیث کی تفریج کرنا چاہیں تو اس کے طریقے کتنے ہوتے ہیں چار طریقے چار طریقے کون سے ہوتے ہیں اب پڑھ آج مخلوس محصف جی شہزار صاحب مخلوس مخلوس رجعہ 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 جی آغاز آپ کے تھوڑی برابر نہیں آرہی یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی اس سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ اگر ہم کتب معینہ کے باستے سے تفریج کرنا چاہتے ہیں تو تفریج کے ہمارے سامنے چار طریقے آتے ہیں ایک تو رابیہ آلہ کی معرفت سے تفریج ایک تو رابیہ آلہ کی معرفت سے تفریج نمبر دو اول حدیث کی معرفت سے تفریج اول حدیث یعنی حدیث کا پہلا کلمہ تیسرے حدیث کے اندر کسی نمائیہ کلمے کی معرفت سے تفریج اور چوتھا طریقہ حدیث کی موضوع کی معرفت سے تفریج رابیہ کی معرفت سے موضوع کی معرفت سے حدیث کی سندگی اور متنی حالت کی معرفت سے وہ تین طریقے ڈائریک کر کرنا چاہے اور اگر کچھ معینہ سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چار طریقے رابیہ آلہ اول حدیث نمائیہ کلمہ اور حدیث کا دو ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں کوئی سوال کوئی ساب کرنا چاہے ہم کر لے تاکہ ہم طریقے اولا کی طرف پڑھا ہے حدیث آسکتی ہے اس کے نسال میں یہ ساری باتیں بتائی جائے رہے آپ یہ سب کتابوں کے ذریعے سے کس واسطے سے کتابوں کے خاتمہ انشاءاللہ اس کے طرح آئے گا ان کے علاوہ اور وسائل ہمارے سامنے آگے جن کے ذریعے سے ہم آسانی سے تخری کر سکتی اور کسی کو کوئی سوال کوئی سمجھ میں نہ آئی ابھی اس لئے اتنا پڑھا آپ نے اشارہ آئے صرف ابھی سب کیا آئے صرف اشاری آئے سمجھ آگے سب کی تفصیل آپ کے سام میں آئے سب کیا کرتے ہیں سب آپ کو ملے گی تو اصل کتاب کی ترتیب کیا ہے اس کے دریعے سے آپ دیکھیں گے کس واسطے سے ہم تفریز کریں چلے آگے شیزار سب آگے دوبارہ شیزار سب سب تفریز مارسہ تفریز مارسہ تفریز تفریز مارسہ تفریز الراوی العالی نہیں ہوتا ہے یہ جب آپ نے عرام علم تصدہ تلے کر اور تانیہ تانوییہ تک قاوی کہ عرام وہی چلے گا حالت رفعی اور حالت جری میں اس قائران کیا ہوتا ہے قاضی قائران جر قاضی قائران کیا ہوتا حالت رفعی جر میں تک تک دیری ہوتا ہے تک دیری ہوتا بیمار فچر راب الاعلا بیمار فچر راب ال راب ال راب راب یا مانسور راب رہ گا جی چلی تو سب سے پہلے التخریج بمعرفت الرابع رابعہ عالی کی معرفت سے تخریج کیسے کریں گیا صحابی کا نام آپ کو معلوم ہوں تخریج کے تخریج کرنے کا کیا طریقہ تو جو خدمات و علماء انجام بھی ہیں سنت نبی کے تئیم انہی میں سے یہ خدمت یہ ہے ایسی کتابیں تعلیم کی ہیں کہ جو بائقین اور محققین کے لئے مددار ہوتی ہیں حدیث کے مقام تک پہنچنے میں امہاتِ قطبِ حدیث میں رابعہ عالی کی معرفت سے اور اس باب میں دو طرح کی کتابیں لوگوں نے لکھی ایک تو ہیں قطب المجامی قطب المجامی اور دوسرے ہیں قطب المجامی اور دوسرے قطب المجامی اور ایک قطب المجامی کیا ہے قطب الاطراف کیا ہے تو آبی آپ کے سامنے اور دوسرے ہیں قطب المجامی کیا ہے قطب المجامی کیا ہے اور مجموعہ کہا جاتا ہے اب اس کتاب کو جس میں معلق نے کئی کتابوں کی احادیث کا استعاب اس کتاب میں کر لیا کئی کتابوں کی احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر لیا ساتھ میں اس حدیث کی مسادر کیا ہے وہ بھی جمع کر لیا تو کئی کتابوں سے احادیث کا انتخاب نہیں کیا ہے بلکہ کیا کیا ہے کئی کتابوں کی تمام احادیث کو اپنی کتاب میں کٹا جاتا ہے مجموعہ اور استعاب کی جی ساتھ میں حوالہ بھی موجود ہے یہ حدیث کس کتاب کی تو ایسی کتابوں کو مجامی کہا جاتا ہے یہ مجموعہ کی جب کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک حدیث دیکھ رہے ہیں پانچ کتابوں میں موجود ہیں اس نے کوئی حدیث ہے پانچ کتاب موجود ہے بکار انڈیعہ بسلم انہی اور حوالہ کتنی کتابوں کا دے دیا پانچ کتابوں کا پانچ کتابوں کا حوالے دے دیا یہ حدیث فلا فلا کتاب کے اندر موجود اب آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا مجامی والی کتاب کھولیں گے وحدی جھوٹیں گے آپ اور اس کے بعد آپ کو ہی پر حوالیں مل جائیں گے حدیث کس کس کتاب کھولیں گے وہاں سے آپ اس کتاب میں جا کر کی اس کے سنت اس کا مطن سب دیکھنا چاہے ہوں وہاں جا کر کیا آسانی سے دیکھنی چاہے تو ایسی کتابوں کو کیا کہا جاتا قطب المجامی ہے کہا جاتا یہ جو قطب المجامی ہے ان کی کیا کرتیب ہوتی ہے الگ الگ کرتیب کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کو جمع کیا ہے مسانید صحابہ ایک صحابہ کو لیا اور ان کی جتنی حدیث ان کتابوں میں آئی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے موضوعات اور عوض کی ترتیب اور کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے مطلع حدیث کی ترتیب مطلع حدیث کی ترتیب مجامی کی ترتیب ہوتی ہے چاہیل ترتیب تین ترتیب کی ترتیب کچھ مجامی مسانید صحابہ کچھ مجامی موضوعات اور کچھ مجامی مرتب ہے مطلع حدیث پر یہاں ہم پڑھ رہے ہیں طریقہ اولا یعنی راویہ عالیٰ کی معرفت سے ترتیب ترتیب مجامی تین مجامی میں سے کون سے مجامی ہمارا یہاں پر موضوع ہیں جن سے بحث یہاں پر ہے وہ مجامی جن کی ترتیب مسانید صحابہ جو مجامی مسانید صحابہ پر ہیں وہ ہمارا یہاں پر موضوع ہیں ان سے ہماری بحث ہوگی بات انشاءاللہ دیگر جو مجامی ہیں ان کا تذکرہ کہیں ہوں رہا ہے جی kişن собой سوال کی معرفت قرار اور ہماری مت구 پر ہماری میرین وٹر مجامی پھاح فoute موسیقی 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 جو مجامی میں سے ہوا الجمع بین الصحیح ہے الجمع بین الصحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایک ہوا دونوں کے حدیث کو ایک کتاب میں جمع اور یہ کام ہے ابو عبداللہ محمد ابن نصر العمیدی العمیدی چار سو اٹھا سی من کی افافات حمیدی ایک امام بخاری کے استعاد chunks ہیں وہ الگ ہیں ان کے افافات دو سو انیس من غالبیں تو امام بخاری تüler حمیدی وہ الگ ہیں ابو بکر عبداللہ اموجبر الحمیدی وہ بالکل الگ ہیں تو ان حمیدی وہ ان سے نہ ملا دیا کہاں دو سو انیس کی افافات اور کہاں چارسو اٹھاسی تو الجمعہ بین السحی ہیں امام حمیدی کی رئی ہے اس کتاب کی ترتیب مسانید صحابہ پر اصل کتاب جس کی احادیث اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں اس کی کیا ترتیب ہے سوال نہیں سمجھا آپ لوگوں نے اصل کتاب ہے جن کی احادیث اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے جمعید موضوعات کی ترتیب کی بخاری مسلم صحیح ہیں ان کی ترتیب موضوعات پر ہے لیکن حمیدی نے جب جب انہوں نے کس پر رکھی صحابہ پر صحابہ کی ترتیب پر مسانید صحابہ اب ایک حدیث ہے سی بخاری میں دسیوں مقامات پر آسکتی ہے میں نے بتایا آپ کو پہتیس مقامات پر بعد حدیث آئی ہوئی ہیں دھارا مقامات پر بعد حدیث آئی ہوئی ہیں تو موضوعات پر دوار سے بکر جاتی ہیں تو انہوں نے ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب کونسے رکھی ہیں مسانید صحابہ مسانید صحابہ پر ہر ترجمہ میں جو عنوان قائم کرتے ہیں صحابہ کا سب سے پہلے وہ حدیث کرتے ہیں جو متفق علیہ ہیں مقارب مسلم دونوں موجود ہیں مسلم دونوں موجود ہیں اس کے بعد وہ حدیث آئیں گے عمر رضی اللہ عنہ کی جو صرف و صرف صحیح بخاری پھر وہ حدیث آئیں گے جو صرف و صرف صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں تو اگر صحابی کا نام معلوم ہے اور موضوع آپ کو نہیں معلوم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث تلاشنا ہے آپ کو تو کس واسطے سے آپ جا سکتے ہیں الجمع بین صحیح الجمع بین صحیحین میں دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے یا نہیں ہے اگر وہ حدیث ہوگی تو یہاں پر آپ کو ملے گی اس صحابی کے ترجمے میں اور پھر یہ ملے گا آپ کو کہ حدیث صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کی اندر حاطی ان شاء اللہ مجھے ترسل السلام علیکم علیکم